ہیلو اور باہر آمدہ سوال 210 اپیسوڈ ہیں ناظرین آپ آج اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجئے گا اور اگر سبسکرائب کیا ہے تو اس کو ضرور شیئر کیجئے گا میں سوچ رہا ہوں کہ آج گفتگو کا آغاز کہاں سے کیا جائے تین بڑی خبریں ہیں جو آپس میں انٹرئیلیٹڈ ہیں ظاہر ہے ایک خبر تو ہماری جو ہے وہ اپ ڈیٹ ہے وہ تو ڈیولپنگ سٹوری ہے جس میں آپ کو میں نے بتایا ہے کہ کس طرح پاکستان کے چودہ فوجی افسرز جن میں چار میجر جنرل بھی شامل ہیں اور بائیس کمانڈرز اور تیس سپائی جو ہے رینک کے ان نون کمیشنڈ افسر جو ہے سپدار بغیرہ بھی اس میں ہیں وہ ابھی ہمارے پاس ایکزیکٹ ان کے رینکز کی ڈیٹیئر بھی تک ہم ہمارے پاس نہیں ہیں ہوا جائیں گے تو وہ گرفتار کیا ان کو اٹکیلے میں رکھا ہے اس کی تفصیل میں جو اپ ڈیٹ میرے پاس آئی ہے وہ میں آپ سے شیئر کروں گا بھی دوسری خبر یہ ہے کہ جنرل باجوہ آزربائیان سے خوفیہ طور پر اپنے گروپ کے ساتھ چلے گئے ہیں جرمنی اور جرمنی وہ گئے ہیں ظاہر ہے جرمنی وہ ایف ایٹی ایف کی جو میٹنگ اجلے مینے غادم ستائیس جولائی کو ہو رہی ہے پیرس میں اس حوالے سے وہ اپنا کرنے کے لیے گئے ہیں کیا اسے کہتے ہیں اپنے لابنگ کرنے کے لیے گئے ہیں اب چلتے ہیں تفصیلات کی طرف ناظرین سب سے پہلے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے حافظ سعید کے گھر کے باہر یہ جو ہماری انٹیلیجنس رپورٹ ہے اس کے مطابق اس کی جو طریقہ واردات ہے اور جو کچھ ہوا ہے یہ آئی ایس آئی کے طریقہ کار سے بہت ملتا جلتا ہے اور اب یہ نوبت آگئی ہے کہ جو آئی ایس آئی ہے اور پاکستانی ریاست ہے وہ ایف ای ٹی ایف کے اجلاعات سے پہلے اپنے ہی بچوں کو کھانے لگ گئی ہے یعنی وہ یہ چاہتے ہیں کہ حافظ سعید کو کسی نہ کسی طریقے سے الیمنیٹ کیا جائے تاکہ یہ لوگ جو ہیں ان کو فارق کر کے جو ایک ڈیٹرینٹ ہے یعنی کہ جس کی وجہ سے ان کو پیسے نہیں مل رہے کہ آپ کے پاس حافظ سعید بھی ہے اور فلان بھی ہے یا تو ان کو افغانستان میں منتقل کر دیا جائے اور یا پھر ان کو سرے سے ختم ہی کر دیا جائے تو اس وقت جو ہے وہ پاکستان کی اکانومی اس قدر تباہی اور بربادی کا شکار ہو چکی ہے کہ عمران خان کی کیابنٹ نے اپروول دے دیا ہے لہور سلام آباد اور ایک اور شہر ہے ملتان کہ ائرپورٹس جو ہے ان کو گروی رکھ کر اور ایم تھری موٹر وے اور سلام آباد سے چکوال کی جو موٹر وے ہے اس کو بھی گروی رکھ کر جو ہے وہ ایک ہزار آٹھ سو بلین روپیز جو ہے اس کا کرزہ اٹھا ہے سوال یہ ہے کہ آپ کرزہ تو لے رہے ہیں لیکن یہ جو کرزہ ہے واپس کرنے کے لیے آپ کی اکانومی میں سکت نہیں ہے پاکستان کرزے تو لیتا جا رہا ہے لیکن پاکستان کی اکانومی میں اتنی سکت نہیں ہے کہ وہ یہ کرزے واپس کر سکے لہذا اس کا مطلب یہ ہے کہ دیرے دیرے پاکستان عالمی مالیاتی اداروں کے تجوریوں میں قید ہو جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ آنے والا زمانہ پاکستان میں مکمل طور پر اقتصادی انارکی کا دور ہوگا ناظرین آگے چلتے ہیں میں آپ کو اب لیے چلتا ہوں دوسری خبر کی طرف کہ یہ جو دھماکہ ہوا ہے حافظ سعید کے گھر جب دھماکہ ہوا اس وقت پرائے منسٹر عمران خان کو ڈی جی آئی ایس آئی جنرل فیض حمید نے بلایا اپنے آفس میں اور وہاں پہ آفس کے ساتھ ہی ان کا کانفرنس روم ہے وہاں پہ نیشنل انٹیلیجنس کورڈینیشن کمیٹی جو ہے اس کی میٹنگ ہو رہی تھی اس میٹنگ میں اس کو لاکر بٹھایا وہاں پر جو گفتگو ہوئی وہ یہی ہوئی ہے کہ دو باتیں ہوئی ہیں ایک تو یہ کہ جو یہ جو پکڑے ہیں سارے فوجی انہوں نے اور سپائی اور ایس ای جی کے کمانڈوز دو دن پہلے ان کے حوالے سے کیسے میڈیا کو ٹیکل کرنا ہے اور اس کا جواب نہیں دینا اور عمران خان کو بریفنگ دی گئی اس حوالے سے کہ اس وقت کی تعدہ ترین صورتحال کیا ہے دوسری جانب یہ کیا گیا کہ حافظ سعید کے گھر بم دھماکہ کروایا گیا اور بم دھماکہ کے وقت پرائم انسٹر کہاں تھا آئی ایس ای کے ہیڈکوارٹر میں آئی ایس ای کا چیف کہاں تھا آئی ایس ای کے ہیڈکوارٹر میں جنرل باجوہ کہاں تھا کسی کو پتا نہیں ہے میں نے میڈیا سب سے پتا کیا ہے کسی کو انڈیا پاکستان میں یہ پتا نہیں ہے کہ وہ اس وقت برلن پہنچ چکا ہے تو ہو سکتا ہے ہماری خبر کے ہم نے جو ریلیز کیا اس کے بعد وہ کہے ہاں وہ ایکسٹینڈڈ ٹور تھا اور وہ جرمنی چلے گئے لیکن اگر ایسا تھا تو پھر پاکستان ائر فورس کے جہاز میں کیوں نہیں گئے پی آئی اے کے جہاز میں کیوں نہیں گئے یا جرمن جہاز میں کیوں نہیں گئے وہ ایک ایسے جہاز میں کیوں گئے جو غالباً آزربائیجان یا ترکی سے تعلق ہے ہم نے آپ کو اس کی ڈیٹیلز اپنے انٹرڈکشن میں بتا دیں ناظرین اس وقت کوشش یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو الیمنیٹ کیا جائے جو ایف ایٹی ایف کے راستے میں پاکستان کو ملنے والی امداد کے لیے رکاوٹ ہے آگے چلتے ہیں میں آپ کو تھوڑی سی اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں اور وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں محصول ہوئی ہے اطلاعات ان کے مطابق کیٹیگوریکلی میں ون بائی ون آپ کو بتاتا ہوں کہ کمر جاوید باجوا کے قتل کی سازے سے مطالب جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ترکش پائلٹس ہیں جو گلف سٹیم جی فور فائیو جہاز میں پیٹ کے مان گئے ہیں ان کے ساتھ میجر جنرل محمد رفان لیفٹن کرنل آصف حشمت لیفٹن کرنل آمیر گمن میجر کاشف نوید کیپٹن آفرا سیاب اور ان کے پائلٹس کے بھی میں نے آپ کو نام بتائے ہیں لیفٹن کرنل آصف ارمغان اور لیفٹن کرنل عبداللہ یہ آزرباجان سے ترکی لائے گئے ہیں ترکی سے جو جہاز تھا ترکش جہاز میں ترکش پائلٹس ان کو لے کے گئے ہیں میں آپ کو تھوڑی سی اپ ڈیٹ دینا چاہتا ہوں اور وہ اپ ڈیٹ یہ ہے کہ اس وقت جو ہمیں محصول ہوئی ہے اطلاعات ان کے مطابق کیٹیگوریکلی میں ون بائے ون آپ کو بتاتا ہوں کہ کمر جعوید باجوا کے قتل کی سازے سے مطالق جو تازہ ترین اپ ڈیٹ ہے اس میں نمبر ون آج صبح آئی ایس بی آر نے چیف آف آرمی سٹاف سے سپیشل جو لائن ہے انٹرنیشنل جو کنیکٹ کرتی ہے صرف سی او ایس کو اس کے ذریعے ان کو بریفنگ دی ہے نمبر دو آئی ایس بی آر کے ڈریکٹر جنرل میجر جنرل بابر افتخار نے ہدایات جاری کی ہیں آئی ایس بی آر کے تمام سیکشنز کو کہ اس مسئلے کے اوپر نہ انہوں نے کوئی بیان مصبت دینا ہے نہ منفی دینا ہے کوئی بات کرنی ہی نہیں ہے نو کمنٹس نمبر تین منگلہ سے ایک یونٹ جو ہے پاکستانی فوج کا ایک بٹالین جو ہے وہ اٹک کلے کے دفاع کے لیے کل اٹک کلہ پچا دی گئی ہے جج جو ہے ایڈوکیٹ جنرل جج ایڈوکیٹ جنرل جو ہے وہ اٹک کلہ پہنچ چکے ہیں یہ نمبر چار نمبر پانچ ایس ایس جی یہ یہ کلہ ہے یہ ظاہر ہے ایس ایس جی کی کمان میں ہے تو یہاں پہ ایس ایس جی کے جو جی او سی ہیں میجر جنرل منتاز حسین انہوں نے تربیلہ میں جو ہے وہ اپنا آفس جو ہے وہ انہوں نے تربیلہ منتقل آسوری اٹک جیل میں منتقل کر دیا تربیلہ میں تھا اس کو لے آئے ہیں اب یہاں اٹک کلے کے اندر آپ کو یاد ہوگا کہ یہ تربیلے میں وہی ایس ایس جی کا ہیڈکوارٹر ہے جہاں پہ کچھ عرصہ پہلے ترکی سے جو ہے وہ آئے تھے کمانڈوز اور جوائنٹ ایکسرسائز ہوئی تھی ٹھیک ہے تو اب وہاں سے ان کا آفس کلے کے اندر لے گئے ہیں نمبر چھے دو میجر جنرل جو ہے ان کو برہنا کر کے ننگا کر کے ان پہ تشدد کیا گیا ہے نمبر سات ملٹری آپریشنز ڈیریکٹوریٹ کے ایک گرفتار کرنل پر اتنا تشدد کیا گیا کہ وہ بہوش ہو گئے اور پھر ان کو اٹک کلے سے ہیلیکاپٹر کے ذریعے سی ایم ایچ پشاور پہنچایا گیا نمبر آٹھ گیارہ کور کے جو کمانڈر ہیں لیفٹنٹ جنرل نومان ملٹری انٹیلیجنز ڈیریکٹوریٹ اور پی ایس ڈیریکٹوریٹ نے تمام جبری ریٹائرڈ اور ڈیسمس کیے ہوئے یعنی برطرف کیے ہوئے جو فوجی ہیں ان کی لسٹیں جو ہے وہ دوبارہ سے تیار کر لی ہیں اور انہوں نے مانگی ہیں تاکہ ان کو وہ دوبارہ سے ریویو کریں گے اس کا مقصد یہ ہے کہ ان کے اوپر کڑی نگرانی کی جائے ڈیریکٹوریٹ جو ہے پی ایس کا اس کا سارا سٹاف تبدیل کر دیا گیا جی ہاں کل اس کا سارا سٹاف تبدیل کر دیا گیا نمبر گیارہ گجران والا میں جو تھرٹی کور ہے اس کی ایک بٹالین کو گجران والا سے منتقل کر کے جی ایچ کیو راول پنڈی لائے گیا ہے اور وہ اضافی سیکیورٹی کے لیے جی ایچ کیو کی اس کے بعد ایک میجر ہیں جنہوں نے خودکشی کی کوشش کی کل اٹک قلعے میں لیکن گارڈ جو تھا وہاں پر موجود اس نے ان کو بچا لیا پھر کرنل وحید عابد خٹک جن کو میں کل غلطی سے کاکڑ کہا گیا تھا جنرل وحید کرنل وحید مجا وحید عابد خٹک جو ہیں ان کو آئی ایس پی آر نے ملتان میں ان کے جو کور تھی وہاں سے علیدہ کر دیا ہے اور ان پر پی ٹی ایم کے ساتھ خوفیہ مراسم ہونے کا الزام لگا دیا ہے نمبر چودہ کرنل شفیق جن کے بارے میں کل بھی بات ہوئی تھی اور جن کو اٹھانا جون کو برگیڈیر کے عوضے پر ترقی دی گئی تھی لیکن ابھی جولائی میں ان کے وہ رینکس لگیں گے وہ کیجول لیو لے کر لمبی چھوٹی پر چلے گئے نمبر پندرہ انٹیلیجنس کی تازہ ٹیم جو ہے وہ بھیج دی ہے نمبر سولہ فوج کی تمام حساس جو اپوائنٹمنٹس ہیں جو تائیناتیاں ہیں وہاں سے سندھی بلوچ مہاجر اور پشتونوں پشتون افسروں کو ہٹائے جانے کا عمل بھی شروع ہو چکا ہے نمبر سترہ سپیشل سروسز گروپ ایس ایس جی کی اضافی کمپنی کو جی ایچ کیو میں چیف آرمی سٹاپ کے دفتر کے پیرامیٹرز پر لگا دیا گیا ہے یعنی حفاظت کے لیے سیکیورٹی کے لیے نمبر اٹھارہ ایڈیوٹنٹ جنرل جنرل لیپٹنٹ جنرل آمر اور ڈی جی پی ایس پی ایم میجر جنرل محمد انتیاز خان کے دفاتر کو ویپنز این ایکوپمنٹ ڈیریکٹو ریٹ کے اہاتے میں منتقل کر دیا گیا ہے نمبر انیس چکلالا گیریزن جو ہے راولپنڈی میں اس کے علاقے میں فوج اور دیگر سیکیورٹی اداروں کے اہلکاروں کی نقل اور حرکت جو ہے اس میں غیر معمولی اضافہ دیکھنے میں آیا ہے کل بیس وان اٹھک کلے پر ہر بیس منٹ کے بعد دو کوبرا ہیلیکاپٹر جو ہے وہ پرواز کرتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ سیکیورٹی کے کیا سیچویشن ہے نمبر اکیس اٹھک کلہ کے نیچے جو دریائے سندھ بیٹا ہے وہاں پہ مچھلیاں پکڑنے والے مقامی لوگوں کو روک دیا ہے مچھلیاں پکڑنے سے اور اس میں آرمی کی موٹر بورٹس میں ایس ایس جی جو کمانڈوز ہیں وہ بیٹھ کے وہ دریائے کے اوپر نیچے جو ہے اس کو پٹرول کر رہے ہیں اور اس پورے علاقے کو پروہیبیٹڈ ریجن قرار دے دی ہے نمبر بائیس نمبر بائیس جو ہے وہ یہ ہے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں میں جبری ریٹائر اور ڈیس بس افسران کو جو گرفتار کیا ہے اس کی ڈیٹیل بھی ہمارے پاس آگئی ہیں اس میں راولپنڈی میں جو چار نمبر اسکری سکیم ہے رہائشی سکیم وہاں سے دول ایفٹیننٹ کرنل ڈی ایچ اے یعنی ڈیفنس ہاؤزنگ آتھارٹی کی جو ڈیفنس ہاؤزنگ سوسائیٹی ہے فیس ٹو اسلام آباد میں وہاں سے چار میجرز کو گرفتار کیا گیا کل رات اور چار اسکری جو ہے نمبر فور اسکری جو اپارٹمنٹ کا علاقہ ہے وہاں سے سات کرنلز کو گرفتار کیا گیا ہے ناظرین یہ وہ تفصیلات ہیں جو ہم تک پہنچی ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک نیٹ ورک بن گیا ہے ان کا جو جبری طور پر فوسٹ ریٹائرمنٹ اور جو انفیر انہوں نے اپنا ایک نیٹ ورک بنا لیا اور انہوں نے کل جو منظور احمد ہیں جنرل منظور احمد ان سے رابطہ بھی کیا اسلام آباد دیریہ ٹاؤن میں اور انہوں نے ان کو کہا کہ وہ بھی اس میں شامل ہوں لیکن ہمیں جو اطلاع ملی ہے وہ یہ کہ انہوں نے اس میں شامل ہونے سے انکار کر دیا وہ چاہتے ہیں کہ وہ ہائی کورٹ میں اپنے مقدمے کی پیروی کریں اور وہ فیلال کسی اور ایکسٹرا کریکولر جو ہے وہ پولیٹیکل یا اس طرح کی ایکٹیوٹی میں انہوں نے شامل ہوں سے معذرت کر لیے جس کے بعد جو یہ نیٹ ورک بنا ہے انہوں نے ہمیں ریڈیو حمالیہ کو ایک پیغام بھیجایا اور ان سے درخواست کی ہے کہ وہ پیغام آپ تک پڑھ کر پچھایا جائے جو میں آپ کو اب پڑھ کے سناتا ہوں پیغام میں لکھا گیا ہے کہ جبری ریٹائٹ اور ڈیسمس کیے گئے تمام افسران اور سپائیوں کو ہدایت دی جاتی ہے کہ ملیٹری انٹیلیجنس اور آئی ایس آئی ہمارے پیچھے ہے لہٰذا فوری طور پر اپنی رہائشگاہ کی جگہ تبدیل کریں اگر آپ کے پاس کوئی اسلحہ ہے تو اسے لے کر خیبر پختونخوار بلوچستان کے پہاڑوں کا رخ کریں اسی طرح جبری ریٹائٹ کیے گئے سندھی افسران اور سپائی اپنے دہی علاقوں میں یعنی رورل ایریاز میں وہاں کا رخ کریں اور سندو دیش کی جنگ ازادی میں شامل ہوں اسی پیغام میں یہ بھی آیا ہے کہ متحدہ قومی مومنٹ الطاف پی ٹی ایم یعنی پشتون تحفظ مومنٹ سندو دیش اور ریولوشنری سندو دیش ریولوشنری آرمی اور بلوڈ لیبریشن فرنٹ اور بلوڈ لیبریشن آرمی اور دیگر جنگ جو تنظیموں سے اپیل ہے کہ وہ ہمارے افسران اور سپائیوں کو پناہ دیں اور ان کی ہر طرح سے مدد کریں اسی طرح سندھ بلوچستان اور خیبر پتون خواہ میں پناہ لینے والے فوجی افسران اور سپائیوں کا فرض ہے کہ وہ جدو جہود ازادی میں شامل تنظیموں کے کارکنوں کی ٹریننگ کریں تو ابھی آپ نے وہ سنا جو ہمیں میسج ان کا آیا ہے ناظرین اجازت دیجئے امید ہے آپ کو آج کا شو پسند آیا ہوگا دعاوں میں یاد رکھیں اور دیکھتے رہے یہ دہار ڈیشو